ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل موت کو قصص سے یاد کرو کہ اس سے لذتیں ٹوٹتی ہیں تو عزت ہم دیکھیں تو دنیا میں تو ساری لذتیں رنگینیاں رانائیاں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ وہ اس کو انجوائے کریں تو اگر اتنا موت کو قصص سے یاد کریں گے تو وہ تو پھر جو مقصد تھا وہ نیگیٹ ہو جائے گا ہمارا تو پھر اس کو کس طرح سمجھیں یہ اچھا سوال کیا اس میں ایسے کہ لذتوں تو حاصل کرے گا لیکن لذتوں کے ساتھ جی نہیں لگے گا بس جی نہیں لگے گا اب انسان میٹھی نینس ہوئے گا بھی اور لذیذ کھانے کھائے گا بھی اور میٹھے مشروب پیا گیا یہ واہ واہ سبحان اللہ بھی کرے گا لیکن بہت یاد ہونے کی وجہ سے وہ اس میں یوں نہیں کھوب جائے گا کہ جیسے مکی شہد میں کھوب جاتی ہے مکی جیسے شہد میں کھوبتی ہے ایسی کھوبتی ہے کہ احلاقی ہو کے نکلتی ہے کیونکہ نکل نہیں پاتی تو پھر یہ ایسا نہیں فرائفتہ ہوگا ان لذتوں پہ کہ جس طرح مکی گر جاتی ہے اور پھر وہ فنا ہو جاتی ہے یہ ان سے لذتیں اٹھائے گا اور لذت کی حد تک کا تعلق ہوگا لیکن اصل منظر اس کے سامنے ہوگی کہ وہ آخرت کی طرف یہ ایسی ہے کہ جیسے انسان اپنے سفر میں جا ریل گاڑی میں بیٹھا ہے اب ریل گاڑی میں کہ سفر میں کبھی سیڑ تانگا ہے کبھی اچھی ہے کبھی نید ہے کبھی نہیں ہے تو کبھی شہر ہے شرابہ ہے تو لیکن انسان یہ سوچ کے کہ یار کوئی بات نہیں اصل منزل پہ جا کے آرام کریں گے اور یہاں سفر میں اگر اس کو مرغ مسلم بھی مل رہے ہیں اور پراتھے روٹیاں بھی مل رہی ہیں میٹھے مشروع بھی مل رہے ہیں تو کھائے گا تو صحیح مازہ تو آیا کہ لے کہ جی نہیں لگا گا جی اس کو اپنے گھر سے لگاو گا بھئی یہ کیفیت رہے گی اور یہ کیفیت مطلوب ہے یہ وجہ کہ یہ لذہتیں دے دیں لیکن یہ کہہ دیں ان سے دل نہ لگانا تو جی جب نہیں لگائے گا اور فائدہ اٹھائے گا اور نفع اٹھانا مقصود ہے اور جی اللہ سے لگانا ہے جس نے جی عطا فرمایا موسیقی